بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوائی کریں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور مشہور و معروف کیس کی جو ہے پرویز بشارف صاحب کا جن کے اوپر ہائی ٹریزن کا ایک کیس تقریباً دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے لیکن اب اس کا سنا فیصلہ بند کر دیا گیا اور 18 دسمبر کو سنایا جانا ہے خبر ابھی تک یہ ہے کہ 18 دسمبر تک جو ججے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مزید ہم ڈیلے نہیں کریں گے اچھا ابھی یہ کچھ دن پہلے مشرف صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہاسپٹل میں پہلے تو ان کو ایمبلنس میں لے کر جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں اور کافی واقعی نظر بھی آ رہے ہیں وہ بیمار ہیں کیونکہ ان سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس میرے اوپر بے بنیاد ہے میری سنوائی نہیں ہو رہی میرا جو لائر ہے سلمان زفتر اس تک کو سننے ہی رہے ہیں تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے انصاب کا تقاضی پورا نہیں کیا جا رہا ہے اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے ہیں بنی ہے وہ کمیشن بے حجر یہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شکر ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں وہ آئیں مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کوٹ میں سنا جائے اور میرے نوائر جو بول رہے ہیں ان کو سنا جائے امید ہے کہ مجھے انصاب ملے گا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کے یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہے اور میرے نہ وکیل کی سنی جا رہی ہے بعد نہ میری کوئی کروار ہے تو اس میرا اگر بیان لینے آپ یہاں لے لیں دیکھیں مشرف صاحب کی بات اس وقت تک تو ویلیٹ تھی جب تک پر افتخار چودیس آپ چیف جسٹس تھے کیونکہ ایک ان کی بیچ میں پرسنل وینڈ ڈیٹا تھا مگر اس کے بعد والے جتنے ججز تھے ان کی تو وہ پکچر نہیں تھی ٹھیک ہے دوسری بات یہ جب آئے بھی پاکستان تو پہلے اس بھرم میں آئے تھے کہ جی میں تو پتہ نہیں عوام میرے انتظار میں ہوگی پوٹ لے لوں گا پتہ نہیں میں یہ ہوں گا پتہ نہیں تو ہم مطلب سویپ کر لوں گا اپی ایم ایل این جو تھی اگین جب ان کے جب کیسز چلنا شروع ہوئے تو وہی بات ہے پروٹیکٹڈ رکھا گیا مشرف صاحب کو ایک دن کے لیے دھونے جیل کی تو روح کیا نہیں اپنے فارم آس میں رہتے تھے پھر ان کی کمر میں وہ ان کی بھی درد اترا یہ بھی چلے گئے دیکھیں ان کے پاس پورے تین سے چار سال تھے ٹھیک ہے ماشاللہ سے ان کے جو وکیل تھے وہ اب وزیر کانون ہے تو کامپوٹنڈ ان کے پاس لیگل کانسل بھی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی سوڑکچھا وکیل ان کے پاس تھا تو موقع تو ان کو پورا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس بیچ میں یہ ہمیشہ اپنی صحت کا وہ کرتے رہے اب ان کی صحت واقعی میں اس ایسا کرٹیکل جنکچر ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے تو آپ کے تین چار سال کے آپ گولف بھی کھلتے رہے آپ پارٹیز بھی کرتے رہے آپ کے ڈانس کرتے ہوئے ویڈیوز بھی آتی نہیں تو آپ ہٹے کٹے تھے ٹھیک ہے آپ آ سکتے تھے اپنے کیسز کو پرسو کر سکتے تھے تو فیر چانس تو ان کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے مگر اب جو آپسٹیکل ہے وہ اب سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت کس سائٹ پہ کھڑی ہے کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے کہ جی پروسیکیوشن کو انہوں نے پہلے جو ٹیم تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کیا اب نئی ٹیم آئی ہے اب نئی ٹیم کہہ رہی جی ہمیں ٹائم چاہیے ادارت نے کہا جتنا ٹائم تھا وہ آپ کو دے چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کس ساتھ تک اس کو کوفیہ رکھا جا رہا ہے ایک سیول سوسائٹی کے پریکٹیشنر ہے مختار احمد صاحب انہوں نے ایک رائٹ ٹو انفورمیشن فائل کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ مشرف کے کیسز جو وکیل تھے ان کے اوپر کتنی حکومت نے اس کی فیسز ادا کی ان کو کتنا ٹی اے ڈی اے دیا گیا کیا کیا سہولیات دی گئی تو ایک ریکویسٹ تھی اس کے اوپر سے حکومت کی جو جو لیگل ٹیم کا جواب آیا کہ یہ کلاسیفائیڈ انفورمیشن یہ نہیں دی جا سکتی تو اس سے آپ کو سمجھ آ رہے کہ کسی اس کو وہ پروٹیکٹ کیا جا رہے بات تو وہ یہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں اب یہ ایسا ایک سسٹم چل پڑے اب یہ آپ میاں صاحب کا دیکھ لیں اب وہ وہاں گئے ہیں یہاں کہا گیا تھا کہ ہمیں میاں صاحب کی کچھ حالت کا بتایا نہیں جاتا کچھ نہیں ہے وہاں جا کے وہ کہتے ہیں یہ تو کلاسیفائیڈ ہو گیا اب یہ میاں صاحب کی پلیٹ لیٹس کاؤنٹ بھی اور یہ سب کچھ بھی اب تو نہیں ہم آپ کو کچھ بتا سکتے مسئلہ یہی ہے ہمارے ہر بندہ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تو ہمیں سب کچھ پتا ہو باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں جانے تو اب جو ہو گیا ہو گیا تو اس چیز کو ابھی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اب باہر کا تو ابھی تک نہیں کہا گیا لیکن وہ اب انہوں نے اپنی اس کی کیو پر بیل کا کہہ دیا ہے تو اس چیز کو اگر دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں ان کے فیور میں ایک دن جو مجورد صاحب کو پسند کرتی ہیں نہیں ابھی نہیں وہ آپ کی کیبنٹ میں بھی موجود ہیں وہ تمغہ امتیاس پانے والی مہوش حیات صاحبہ بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ جی ان کو ایک فری ٹرائس دینا چاہیے بلکل ایسی ہے دیکھیں فری ٹرائس کی بات سے اختلاف تو نہیں کیا سیستا بڑ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلیک این وائٹ میں ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اصولی طور پہ تو میں کہوں گا کہ ان کا جو کیس بنایا گیا وہ ویسے بھی بڑا کمزور کیس ہے کیونکہ ان کو 99 والی چیز پر ٹرائی نہیں کیا جارہا بلکل ان کو ٹرائی کیا جارہا ہے 2017 والی امرجنسی پر جس میں عدلیہ خود ایک پارٹی تھی بلکل تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بات عدلیہ کیا تو اب عدلیہ ہی نہیں فیصہ سنانے الٹیمیٹی تو وہ ہی سنائیں گے ٹھیک ہے مگر دیکھیں انہوں نے ملک کا آئین توڑا اب نواز شریف کو آپ پسند نہیں کرتے وہ الیکٹڈ پرائی منسٹر تھے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اگر آپ پرویز مشرف کو بھی چھوڑ دیں گے ہم نے یوب خان کو بھی چھوڑ دیا ہم نے زیاو لکھ کو بھی چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے فوجی ڈکٹیٹرز ہیں ان کا دروازہ آپ کبھی بند نہیں کر سکیں گے اچھا ناظرین آپ ضرور اس کیو پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ کس طریقے سے یہ جو سٹوری انفولڈ ہو رہی ہے اور ابھی جو ان کا فیصلہ بھی سنانے والا ہے کیا مشرف صاحب کے ساتھ باقی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے ہو رہی ہے یا بس وہی والی باتیں جو سارے اپنے جب پیک پہ ہوتے ہیں تب وہ ان کے اندر بڑا تکبر قسم کی چیز ہوتی ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن جیسی جیسی وہ عمر بڑھتی جاتی ہے اور پھر صحت بھی ان کی جواب دینا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگی میں بڑا بیمار ہوں تو اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا اور ضرور ہے اپنے آراز سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا سٹوری کس طریقے سے آگے یہ چلے گی بولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوئی کریں